موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پب جی کو لے کر ایک نئی کانٹرویرسی سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ سپیشلی بہت زیادہ اس کا پرچار ہو رہا ہے کہ پب جی کھیلنے والےوں پر کیا کفر کا فتوہ لگا دیا گیا ہے یہ تجدید نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں تجدید ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا چکر ہے دیکھیں جی پب جی گیم ویسے تو شرعی طور پر کئی مفاسد پر مشتمل ہے اس کے کھیلنے میں کوئی دینی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ سے مراد کوئی آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے اس میں کوئی اس طرح کی آپ کی ایکٹیوٹی نہیں ہے جس سے you are gaining something plus you are wasting so much time اتنا زیادہ وقت اس میں لوگ لگاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں اور اس کو کھیلتے وقت آپ دیکھیں نا آپ کی eyes are straining آپ کی سہت خراب ہو رہی ہے لوگ راتوں کو لیٹ سوتے ہیں so much screen time which is extremely bad for you بہت سارے اس کے نقصانات ہیں اور اس کی addiction ہو جاتی ہے بندے کو نہ کھیلے تو بچینی ہوتی ہے کہ یا اللہ پب جی نہیں کھیلا تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے اور شریعت متاہرہ میں اس طرح کے لاہو لاہو پر مشتمل کھیل جو ہے یہ اچھے نہیں consider کیے جاتے ہیں اور پھر لوگ اس کو بار بار کھیلتے ہیں پھر اس سے ایک ذہن پہ منفی اثر بھی پڑتا ہے جس کے معاملے میں میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو منفی اثر ہوتا ہے پب جی پر ایک بڑی تفصیل سے میں آپ سے ایک درس آپ کو دے چکا ہوں کئی مہینے پہلے کہ اس کے منفی اثرات جو دماغ پہ پڑتے ہیں کہ ایک آدمی کئی گھنٹے اس مہم میں لگاوا ہے کہ 99 لوگوں کو میں نے کیسے چت کر کے جیتنا ہے اور اگر خود چت ہو جائے تو پھر دوبارہ کھیلنے بیٹھ جاتا ہے اس آس میں کے 99 لوگوں کو میں کب چت کروں گا اب اس گیم میں جو کانٹروورسی آئی ہے جس کو پب جی کیونکہ اتنا زیادہ اعتراض ہوا تو پب جی نے بھی اس کو نکال لیا ہے اس میں ہوا یہ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اتنا سارا مسلمان کھیلتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے وہ جو قرآن کے ساتھ وقت لگا سکتا ہے اللہ کے ذکر میں لگا سکتا ہے وہ اب پب جی میں لگا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان نام کا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں جی پب جی کے متعلق جو سوشل میٹیا پہ ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے نا کہ پب جی کھیلنا کفر ہے پب جی کھیلنے پہ کفر کا فتوہ کسی نے نہیں لگایا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے اب پب جی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا اس کو ذرا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دراصل پب جی نے نا تھوڑے عرصے پہلے اپنے گیم میں مختلف میپس ہوتے ہیں نا ان کے پاس اس میپ میں پھر آپ کھیلتے ہیں تو ایک سین ہوک نام کا ایک میپ انہوں نے انٹریڈیوز کر آیا اس نے ایک نیا موڈ بنایا انہوں نے مسٹیریز جنگل موڈ اچھا اس میں کیا تھا کہ اس میں انہوں نے کچھ بت رکھے ہوئے تھے سٹیچوز اور گیم میں آپ کو کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان مورتیوں کی ان سٹیچوز کی سورٹ اف کائن اوف آپ سمجھ لیں پرستش کرنی پڑتی تھی ان کی تعظیم کرنی پڑتی تھی تو پھر آپ کو خاص قسم کی پاور ملتی تھی اچھا ان کی تعظیم اور پرستش کرنا لازمی بھی نہیں تھا ان کو اس گیم کو اس مسٹیریز جنگل موڈ میں کھیلنے کے لیے ان بتوں کی تعظیم کرنا لازمی جز نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگ جا کے کرتے تھے مزید پاورز حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ کے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لوز نہیں کریں گے ہاں ہو سکتا ہے آپ کی کچھ پاور شاور میں فرق پڑ جائے لیکن گیم کا وہ لازمی جز نہیں تھا تو اس خاص موڈ میں بتوں کے سامنے پاور کے لیے جھکنے والی سورت سے متعلق جو سوال آئے علماء کے پاس تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ مطلقا پپ جی گیم اس کا کھیلنا ناجائز ان معاملات سے ہے جس کا تعلق میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا لیکن اس کو کھیلنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہاں یہاں تک کہ اگر کسی نے اس نقشے کے جنگل موڈ میں کھیلا اور بتوں سے پاور حاصل کی اگر جنگل موڈ میں کھیلا اور بتوں سے پاور حاصل نہیں کی تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے جان بوچ کر پاور حاصل کرنے کے لیے پلیئر کو بت کے سامنے جھکایا ہو تو چونکہ پلیئر در حقیقت کھیلنے والے کا عقاس اور ترجمان ہے اور کھیلنے والا اس کو جس طرح چلائے وہ اسی طرح چلتا ہے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی ایسی خاص ضرورت بھی نہیں ہے کہ پلیئر کو بت کے سامنے جھکایا جائے اور شریعت نے بعض ایسی چیزیں جو کفر کی علامات اور خصائص ہیں ان کے کرنے پر مطلقا کفر کا حکم دیا ہے اگرچہ ان کا قصدا وارد ارادہ جو ہے وہ نہ ہو کرنے کا جیسے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اسی طرح قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کسی گندی جگہ پر اسے پھینک دینا اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر پھر کفر سادر ہو جاتا ہے کفر کیا ہے انکار ہے جب آپ نے بتوں کے آگے تعظیم کر لی کسی دنیا بھی منفیت حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا کیونکہ حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کا آپ نے انکار کر دیا اور جو اس پیغام کا انکار کرے گا اس نے کفر کیا ہے تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے اس گیم میں یہ معاملہ کیا ہے کہ قصداً مسلمان ہوتے ہوئے اپنے کیریکٹر کو ان بتوں کے آگے جھکایا اور ان سے پاورس حاصل کی انہوں نے پھر ایک کفریہ فیل کیا ہے اور حالانکہ وہ گیم کا لازم جز نہیں تھا گو کے پپ جی نے اب اسے ہٹا دیا ہے تو اس معاملے کے مطابق پھر علماء نے اس کے اوپر بات کی کہ اس گیم میں ایک خاص نقشے میں خاص جگہ لوگوں کو پوجہ کا یہ طریقہ ہے اور گیم میں پلیئر جب بت کے سامنے جاتا ہے تو اس وقت وہاں پر جو الفاظ نمودار ہوتے ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس پلیئر کو تعظیم کرنے کا حکم ہو رہا ہے اور پاور ملنے کے بعد جو الفاظ ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی شرکیاں ہیں اس لئے ہر مسلمان کو اس قسم کی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے تو اب جو لوگ جن کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ بھئی آپ تو شادی شدہ تھے تو اب آپ تجدید نکاح کریں گے تو اب تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے کہ دو مرد گواہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں باہمی رضا مندی سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کا ایجابو قبول کر لیا جائے مثلا بیوی کہے کہ میں نے اتنے مہر کے بدلے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دی اور شوہر کہے میں نے قبول کیا اور جو لوگ مسافر ہیں تو ایسے لوگ عورت سے فون پر اپنے آپ سے نکاح کرنے کی وقالت لے لیں پھر دو گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح خود کر لیں اور پھر اس کے اوپر علماء نے پھر تفصیلات بیان کی ہیں اب اس میں حوالہ جاد دیئے ہیں در المختار کے حاش ابن عابدین کا رد المختار جلد نمبر چار صفحہ دو سو بائیس اسی طرح اور حوالہ جاد بھی ہیں بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں خدا کے لیے تھوڑا اللہ تعالی نے جو آپ کو اوپر ٹاپ پر عقل دیئے اس سے نوازہ ہے اس کو استعمال کیا کرو یار کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ پھر مشکل میں پڑ جاتے ہو پھر اپنے مرضی کے مولوی بھی ڈھونڈتے ہو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے پہلے الٹے کام کرتے ہیں پھر مرضی کا مولوی ڈھونڈتے ہیں مرضی کا نہ ملے مولوی تو مولویوں میں مسئلہ ہے کیڑے نکالتے ہیں اور مل جائے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ مولوی صاحب کو یہ کہتے ہیں آپ لوگ انہیں دین ان کو مشکل بنا رکھا ہے وہ تم نے اپنی مرضی کا ڈھونڈ لیا نا اب وہ سارے بھی تو ٹھیک نہیں ہوتے اللہ معاف کرے بارال خیال کرو یار خیال کرو ایسی چیزوں سے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی